ہم جب بھی کسی سفل انسان کو دیکھتے ہیں تو اسی کی طرح خود کو بھی سفل بنانا چاہتے ہیں لیکن کئی بار بہت کوششیں کرنے کے بعد بھی ہم فیل ہی ہوتے جاتے ہیں اور سفلتہ پانے کا کوئی بھی راستہ ہمیں سمجھ نہیں آتے سفل ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کی What is the secret of success? ہر کسی کی سفلتہ کا secret الگ ہوتا ہے اور کسی کی the story of success بھی الگ ہوتی ہے لیکن پھر بھی آج میں آپ کو بودھا موٹیویشنل story on success کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ سفل ہونے کا secret کیا ہوتا ہے دوستو سفل ہونے کا secret کسی کا آئیڈیا چھرانا یا کسی کو دیکھ کر اس کی طرح چیزیں کرنا تو کبھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی اس لیے دوسروں کو کاپی کر کے یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کو the secret of success مل گیا ہے تو چلیے آج کی اس short motivation story on success کے ذریعے سمجھتے ہیں سفل ہونے کا secret کسی نے کیا خوب لکھا ہے منزل مل ہی جائے گی ایک دن بھٹکتے بھٹکتے ہی صحیح گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلتے ہی نہیں ایک بار گوتم بدھ اپنے ایک شش کے ساتھ کسی گاؤں میں پروچن دینے جا رہے تھے دونوں تھک چکے تھے اور اندھیرہ ہونے سے پہلے دوسرے گاؤں پہنچ جانا چاہتے تھے تاکہ انہیں ساری رات جنگل میں نہ بتانی پڑے تھوڑا آگے جا کر گوتم بدھ نے کھیت میں کام کر رہے ایک بوڑھے سے پوچھا دوسرا گاؤں ابھی کتنا دور ہے اس ویکتی نے جواب دیا زیادہ دور نہیں چنتہ مت کیجئے مشکل سے دو میل اور پھر آپ پہنچ جائیں گے دو میل کا سفر تیہ ہو چکا تھا لیکن کوئی گاؤں نہیں آیا وہ دونوں اور زیادہ تھک گئے تھے تھوڑا چلنے کے بعد انہیں ایک بوڑھی عورت ملی جس سے بدھ نے پوچھا پاس والا گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے وہ عورت بولی زیادہ دور نہیں بس دو میل اور آپ لگ بھگ پہنچنے ہی والے گوتم بدھ مسکرائے اور بوڑھی عورت بھی ان کا شش سوچ رہا تھا کی اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے وہ دونوں دو میل پھر چلے لیکن اب بھی کوئی گاؤں نہیں آیا بدھا نے پھر ایک ویکتی سے وہی پرشن پوچھا اور ہر بار کی طرح وہی جواب ملا جو بانکی سب دے رہے تھے اور پھر وہی مسکرانا یہ سب دیکھ کر اس شش کو گصہ آ گیا اور وہ بولا میں اب اور آگے نہیں چلنے والا میں تھک گیا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم وہ دو میل کا سفر کبھی تیہ نہیں کر پائیں گے جس سے بھی راستہ پوچھو وہ دو میل بول کر مسکران دیتا ہے آپ مجھے بس اتنا بتائیں کہ آپ مسکران کیوں رہے تھے دو میل راستہ بتانے کے بعد آپ بھی مسکران رہے تھے اور وہ بھی اس کی کیا وجہ ہے کیا وہ لوگ ہم سے جھوٹ بول رہے تھے گوتم بدھ نے کہا ہمارا من ایک ہی ہے بس تھوڑا دور اور پھر منزل آپ کے سامنے ہوگی ایسا سن کر میں مسکرانا وہ بھی مسکران دیئے میں نے بھی پوری زندگی یہی کام کیا ہے اور لوگ انت میں پہنچ ہی جاتے ہیں پر شروع میں ہی اگر ہم انہیں یہ بتا دیں کہ منزل ابھی بہت دور ہے اور وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے تو وہ لوگ پہلے ہی ہارمان لیں گے اور پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کا ہانسلا بھی کھو دیں گے لیکن بس تھوڑا دور اور کہتے ہوئے دو سو میل کا سفر بھی کب پار ہو جائے گا یہ ہمیں پتا ہی نہیں چلے گا بس تھوڑا دور اور یہی ہے سفلتا کا مول منتر جو لوگ یہ بات سمجھ جاتے ہیں وہ دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے ان کی منزل ان کے قدموں میں ہوتی ہے سفلتا اکثر ہمیں بہت دور لگتی ہے کیونکہ سفلتا ملنا ایک سپنے کی طرح ہوتا ہے جس کی امید بہت دور ہوتی ہے ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ خود کو پوزیٹیو رکھ کر اس سپنے کی طرف بڑھتے جانا ہے بے شک شروعات میں آپ کو کوئی ریزلٹ نہ ملے تو اس سے پریشان نہ ہونا بس خود سے اتنا کہیں کہ بس تھوڑا دور اور کسی بھی نئے کام یا نئی چیز کو شروع کرتے ہی ہم اس میں سفل نہیں ہو جاتے کچھ لوگ اس ماملے میں قسمت والے ہوتے ہیں جن کے ہر کام صحیح ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا آپ جب بھی کسی نئے کام کی شروعات کریں تو اپنے آپ کو فیلیرز کے لیے ہمیشہ تیار رکھیں اور جب بھی فیلیرز آئیں تو ان کی وجہ سے خود کو کبھی بھی روکے نہیں اپنی محنت اور لگن سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جائیں کیونکہ ایک ہی جگہ پر رکھیں رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے لگاتار دھیرے دھیرے چلتے رہنا رکے ہوئے لوگ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے لیکن جو لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں وہ اپنی منزل پر ایک دن ضرور پہنچ جاتے ہیں اس لیے جب بھی کسی کام کو لے کر آپ کا ہانسلا کام ہونے لگے تو بس خود سے اتنا کہیں کی بس تھوڑا دور اور اور پھر منزل آپ کے سامنے ہوگی سو فرنڈز آپ کو یہ The Secret Success Stories اگر پسند آئی ہو تو اس پیج کو فالو سبسکرائب ضرور کریں ایسی اور بھی شورٹ موٹیویشنل سٹوری ان ہندی فور سکسس سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ان پریرنا دائک کہانیوں کو لے کر آپ کا کوئی بھی ویو ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں